حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مرتبہ بہت اونچا ہے بہت اونچا مرتبہ ہے اللہ نے الہامی علوم عطا فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر امت مسلمہ میں کوئی محدث ہوتا تو حضرت عمر ہوتا علم کا پایا اتنا اونچا ہے حضرت عمر کا کہ سرکار نے فرمایا لوکانا بعدی نبیاں لکانا عمر میرے بعد نبوت کا اگر سلسلہ چلتا جو ختم ہو گیا اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے سرکار پر نبوت ختم ہو گئی ختم ہونے کا معنی کمپلیٹ ہو گئی جو چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر ایکسٹر کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی دین آقا نے لا کے جو دیا وہ بھی کمپلیٹ ہے اس میں بھی کچھ ملانے کی ضرورت نہیں کچھ نکالنے کی ضرورت تو نئے نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں نبی والے کام کی ضرورت ہے نبی کی نہیں کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی جتنا امت کو دینا تھا سرکار نے وہ تمام دے دیا ہے تیامت تک کے لئے دے دیا ہے حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی میں تقسیم کرنے والا ہوں علم کا اور اللہ عطا فرمانے والے ہیں تو حضور کا کام تقسیم کرنے کا ہے جتنا تقسیم کرنا تھا آقا تقسیم کر چکے قیامت تک کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر چکے اب نہیں کوئی ضرور اس لئے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اس سے دور رہنا پڑے گا اور حضور کی خاتمیت کو ماننا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں رسول کو اللہ کا بندہ اور پیمبر ماننے کے ساتھ آخری نبی بھی مانتا ہوں تو حضرت عمر کا درجہ نہائیت علی شان ہے قرآن پر بہترین نظر ہے حدیث پر بہترین نظر ہے لیکن علم ایسی چیز ہے کہ انسان کو جہاں سے ملے وہاں سے لینا چاہیے جہاں پتہ چلا کہ یہاں علم تقسیم ہو رہا ہے صحیح علم تو صحیح علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ فرمائے علم سننے کے لیے قریب آنا پڑے گا علم سیکھنے کے لیے دور جانا پڑے گا ضرورت پڑے تو چین جاؤ ضرورت پڑے تو دور جاؤ سننا ہے تو ابھی نینہ ان سال صاحب نے کہا قریب قریب آو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عبی ابن کعب کے پاس گئے اب یہ عبی ابن کعب رضی اللہ نہ ہو کون ہے یہ جلیل القدر صحابی بہترین قاری قرآن ہے جیسے حضرت قریب صاحب نے بہترین قرآن پڑا گیا اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے بہترین سکھانے والے بھی حضور نے فرمایا عبی ابن کعب سے قرآن کریم سنو اور حضور نے اپنا قرآن عبی ابن کعب کو سنایا جبکہ حضور پر قرآن اترائے اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ عبی کو سنو ارے حضور میرا نام لیا گیا رو پڑے علم تفسیر میں عبی ابن کعب رضی اللہ نہ ہو کون ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو علم کا ذخیرہ ہیں پھر بھی گئے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے پاس ایک سوال لے کر یاد رکھو حضرت عمر جو ہیں امام المتقین ہیں سب سے بڑا تقوی کا امام تو نبی ہوتا ہے اس کے بعد درجے ہوتے ہیں کیٹیگریز ہوتی ہیں ہر چیز کے اندر درجے ہوتے ہیں نا اس طرح تقوی کے بھی درجات تقوی کے بے شمار درجات کسی جگہ جا کے ٹھیر مت جانا پورن ویرام نہیں الف ویرام سمجھ رہے بات آپ تو گجرات والے ہیں پورن ویرام کا مطلب یہ کے بعد ختم ہو گئی اور الف ویرام کا مطلب یہ کے بعد آگے باقی جس درجے پر آپ پہنچ گئے وہ درجے سے آگے ابھی اور درجے ہیں کہیں جا کے روکنا نہیں ہے کب تک جب تک زندگی کی آخری سانسیں وہاں تک تقوی کے درجات ہیں اب جا کے سوال کیا پوچھا او بھئی مجھے یہ سمجھاؤ کہ تقوی کسی کہتے ہیں نہیں پڑتے حضرت عمر قرآن ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم کو سب آتا ہے ہم کو کیا مولویوں کی ضرورت ہے بھائی کیا ضرورت ہے ان کی تقریروں میں بیٹھنے کی کتابوں میں لکھا ہے سب ہم کو کیا ضرورت ہے ان کی سننے اور اندر میں ایک مولانا تھے ان کی اہلیہ نے محلے میں بیان تھا کسی مولانا کا تو کہا جائیے نظر تقریر میں کہ خدا کی قسم وہ جو بولے گا مجھے سب آتا ہے بہرحال آدمی اپنے آپ کو علم کا محتاج سمجھا کہاں سے کیا چیز حکمت کی مل جائے کہہ نہیں سکتے آپ کے پاس بہت علم ہیں کبھی کوئی چیز ایسی مل جائے گی جو اپنے کتابوں میں برسوں سے نہیں پڑی اللہ والوں کے یہاں ایسی چیز مل جاتی تقوی کہتے کسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے سوال کیا معلوم ہے پھر اس کے باوجود اپنے علم میں تقوی ایسی چیز ہے کہ جتنا معلوم ہو جائے اتنا زندگی میں آئے چھلو یہاں معلوم کرتے ہیں چھلو وہاں معلوم کرتے ہیں معلوم کی عبیب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اچھی مثال دی تقوی کی آپ کو سمجھ میں آ جائے سمجھا رہے ہیں ان کو پوری دنیا کو بات کا اطلاع ہوئی خبر ہوئی یہ تو صحابہ اکرام کا کمال ہے انہوں نے بہت عشق سے دین لیا بہت محبت سے دین لیا سیرت نبی کی کی کیسے سمائے کی ناعت میں سیرت نبی کی کیسے سمائے کی ناعت میں جب تک نبی سے عشق پڑھایا نہ جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں تقادہ ہوتا تھا ابباجان کی طرف سے کہ نبی کو گھر لے کے آونا آقا کو گھر لے کے آو کھانا کھلائیں کھانا بھی کوئی خاص نہیں لیکن بلاتے تھے مہمان حضرت ابو تلخان نے دعوت دی تشریف لے کھانا بھی کوئی خاص نہیں تھا حضور نے دو رکعات نماز پڑھی چٹائی کے اوپر اسی چٹائی کے اوپر ایک دسترخان بچھا اس دسترخان پر کھانا کہا دسترخان سے ہی ہاتھ صاف کر لی میلہ کچھلہ دسترخان اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درازی عمر اور مال کی کسرت کی دعا کی کہ اللہ کسی کا دستنگر نہ بنائے مال بھی دے اس کو عمر بھی عطا کر جب بھی مہمان آتے تو دسترخان بھی چھتے ہیں ایک مرتبہ مہمان آئے تو دسترخان بہت میلہ کچھلہ تھا بچوں نے پوچھا کہ حضرت میلہ کچھلہ ہے دسترخان مہمان آگئے ہیں مہمانوں کو کہا زرہ پانچ منٹ انتظار کر لی جا جا بیٹا آگ کے اندر ڈال کیا اس کو کاغس کپڑے کا دسترخان جا بیٹا وہ تنور جل رہا ہے بھڑ بھڑ جل رہا ہے اس کے اندر ڈال دے کپڑا بھئی کپڑا آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا جل جائے گا پانچ منٹ کے اندر وہ دسترخان ایک طب چمک 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 دار ہو کر کے بچ گیا ہے کوئی داغ نہیں کچھ نہیں مہمان حیران ہو گئے حضرت آگ میں ڈالنے سے یہ دسترخان بلکل صاف ہو گیا پاک ہو گیا یہ کیا ہے فرمایہ بھائی اصل میں یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہے میرے گھر نبی دسترخان پر آئے ہیں اور اس دسترخان پر بیٹھے ہیں اور جس میں مبارک لگا ہے آپ کی انگلیاں لگی ہیں اور جس چیز کو سرکار کا جسم لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے تو دنیا کی آگ میرے دسترخان کو جلا کیسے یہ عشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی بات ہے عبیب نے قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومینین آپ ایک تنگ راستے پر چلیں کبھی تنگ راستے پر آدمی کو چلنے کا نوبت آتی ہے انڈیا میں تو یہ نوبت آتی ہی رہی تھی تنگ راستہ پک ڈنڈی کہتے ہیں گجراتی اندھی اندر پک ڈنڈی کہتے ہیں میں نے تھوڑے تھوڑے گجراتی بھی آڑا ہے میں گجراتی کا اسکولر ہوں لیکن بولتا نہیں ہوں میں پہلے گجراتی مضامین لکھتا تھا کئی قسطوں کے اندر میرے مضامین آتے تھے لیکن پھر یہ پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے تھے پھر وہ چھوڑ دیا تو کتگ پک ڈنڈی پر امیر المومین چلیں ایسی پک ڈنڈی کے جس کے دونوں طرف کانٹوں کی بھاڑو اٹھلے کہ راستو خوبت تنگ انہیں سانکڑو انہیں وچھے تھی آپڑے پسار تھوڑا نوجہ انہیں بننے طرف کانٹاڑی جاڑ انہیں آپڑی پاس ایک جببو چھے ریشمی تے ہواں اندر فر 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 لہرہ تو ہوئے تو تم نے وہ خطروں لگے کیا آگ کانٹاڑی وانڈی اندر مارو آ ریشمی جببو پھسائی جاچے تے نا تار نکڑی جاچے اینی خوبصورتی خلاس تھائی جاچے اٹھلے تمہیں پوتانا پہرویش نے بچا ہوا ماتے اینے بننے طرف تھی پوتانا شریر پر ویٹاڑی ہی لیو انہیں خوبص ساؤدھانی پروک آتنگ پنگڈنڈی پر تھی گجاروانو پرائیاس کرو آج دھیمیں دھیمیں انہیں سنبھاڑ راکھینے تمہیں جے قدم اٹھاؤ انہیں پیڑی وار ماتھی نکلینے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچی جاؤ فرمایا کہ یہ اصل میں تقوی ہے ہماری زندگی میں ہم نے پہنا ہے اسلام کا لباس اور دونوں طرف گناہوں کی کنٹیالی جال ہے اور بیچ میں سے ہم کو گزر کر جنت کی منزل میں پہنچنا ہے تو اسلام کے لباس کو بچانے کے لیے گناہ کے کانٹو والی جال سے اسے بچانے کا نام تقوی ہے کیا بہترین میسا